ویورز جیو کے ڈراما سیریل تیرے بین کی ساتھویں اور آٹھویں قسط میں جو کچھ بھی دکھایا گیا اس کی ہم نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی اور وہ ہماری پیشکوئی کے این مطابق دکھایا گیا اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوگا تیرے بین کی نائنٹھ اپیسوڈ میں تو جناب سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ میرب کی شادی ہو جائے گی مرتسم سے جی ہاں صحیح سنا آپ نے کہ شادی ہو جائے گی میرب کی مرتسم سے مگر ظاہر ہے اس شرط کو ماننے کے بعد ہی کہ جو میرب اس کے سامنے رکھے گی مگر یہ شرط کیا ہوگی ابھی جان لیتے ہیں تو جناب ہوگا کچھ یوں کہ مرتسم وقاس اور انیلا کو کراچی سے لے کر آ جائے گا اور پھر وہ یہ خوشخبری سنانے کے لیے خود جائے گا میرب کے پاس بھلے ہی وہ میرب کے اصل ماں باپ نہیں پر میرب انہیں ہی اپنے اصل ماں باپ مانتی ہے اور وہ بھی میرب کو اپنی اصلی بیٹی اسی لیے میرب انہیں اپنی شادی میں پا کر بہت خوش ہوگی مگر ساتھ ہی وہ ایک شرط رکھتے گی وہ مرتسم کو بولے گی کہ سزا کے طور پر میں نے ہم دونوں کے لیے ایک بہت اہم شرط رکھی ہے مرتسم پوچھے گا کہ شرط کیا ہے میرب اسے کہے گی کہ یہ کولڈر اٹھاؤ اور خود ہی پڑھ لو اور پھر مرتسم یہ شرط پڑھ کر شدید غصے ہو جائے گا شرط یہ ہوگی کہ میرب اپنی پڑھائی مکمل کرے گی وہ وکیل بنے گی اور نہ صرف وقالت پڑھ کر وکیل بنے گی مگر اس کے بعد پریکٹس بھی کرے گی اور اس کے علاوہ وہ یہ شرط بھی رکھ سکتی ہے کہ مرتسم کو صرف اس سے نہیں بلکہ حیاء سے بھی شادی کرنا ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ حیاء اس سے یہ جھوٹ بول چکی ہے کہ مرتسم بھی حیاء سے انتہائی محبت کرتا ہے اور ان دونوں کے بیج آگئی ہے میرب اب ظاہر ہے یہ دونوں شرطیں مرتسم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں اور وہ اس لیے کہ اس خاندان کی عورتیں کالجز یونیورسٹیز میں نہیں پڑتی اور نہ ہی کوئی جوب بغیرہ کرتی ہیں یہ ان کے گھر کے کلچر کے شدید خلاف ہے رہی دوسری شرط تو ظاہر ہے وہ حیاء کو بلکل بھی نہیں چاہتا تو پھر آخر وہ کیسے شادی کر سکتا ہے اس سے مگر میرب پتہ یہ پھینکے گی کہ وہ اپنے اصل باپ یعنی انور کو بھی ساتھ ملا لے گی اس معاملے پر اور انور تو پہلے ہی اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس کی ساری باتیں مانے گا اور باپ بن کر دکھائے گا اسے اور وہ یہ بات مرتسم کو بھی بتلائے گی کہ اس کا باپ انور بھی اس شرط کے معاملے میں اس کے ساتھ ہے خیر مرتسم یہ شرطیں ماننے سے صاف انکار کر دے گا اور سیدھا جائے گا اپنی ماں کے پاس اور جب ماں کو بتائے گا کہ انور بھی میرب کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ اسے بولے گی کہ انور اپنی پیٹی ایک بار پھر کھونا چھاتا ہے شاید اس پر مرتسم اسے تسلی دے گا فکر نہ کریں ایسا کچھ نہیں ہوگا خیر مرتسم کے شرط ماننے سے انکار کے واوجود شادے کی تقریب جاری ہوگی ہیا اس میں شریک نہیں ہونا چاہے گی تو مرتسم کی بہن مریم اسے بولے گی کہ ہیا یہاں تک آ گئی ہو تو تھوڑی حمت اور کر لو اس پر ہیا اسے دکھی دل سے جواب دے گی کہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا نکاح کے بول سن کے کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں خیر مریم کے اسرار پر آ جائے گی وہ اور جب نکاح خواہ میرب سے اس کی مرضی پوچھے گا تو وہ صاف انکار کر دے گی اور اس کے بعد وہاں سے چلتی بنے گی ہیا کہ اس صاف انکار پر مرتسم کو شدید غصہ آئے گا اس کی ماں بھی حیران پریشان اور غصے سے لال پیلی ہو جائے گی باقی رہی ہیا تو وہ بہت خوش ہوگی کیونکہ اس کے لیے تو یہ بات کسی موجزے سے کم تھوڑی ہوگی خیر مرتسم پھر جائے گا میرب کے پاس اور پھر اس کے پاس اس کی شرط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا وہ میرب کی شرط مان لے گا اور پھر اس کی اور میرب کی ہو جائے گی شادی تو جناب اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا میرب مرتسم کے سامنے صرف وکیل بننے اور پریکٹس کرنے کی ہی شرط رکھے گی یا پھر حیاء اور مرتسم کی شادی کی بھی اور اگر میرب نے حیاء اور مرتسم کی شادی کی بھی شرط رکھتی تو کیا ماننے کے باوجود مرتسم اس پر عمل کرے گا یا اس معاملے کو لمبا گینچ دے گا اور پھر کبھی نہیں ہوگی اس کی حیاء سے شادی اور اس کی بیوی صرف اور صرف میرب ہی رہے گی یہ سب آپ نے ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا